خبر ہنمانگڑ سے ہے جہازلہ کلیکٹر نتھمل ڈیڈیل نے دھولی پال سی ایچ سی کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے او پی ڈی آئی پی ڈی ویکسینیشن ڈیلیوری تیادی کا نرکشن کیا ڈیڈیل نے سی ایچ سی میں بھرتی چار مریضوں سے بات چیت کر چکت سا سیوہ کو لے کر سنتوشٹی کا استر جانا تو بھرتی سبھی مریضوں نے اسٹاف کی پرشنشہ کی موسیقی جگڑ الور سے امیت کمار بھردواش میواد وکاس بورڈ کے چیئرمن اور پور ویدھائیک رامگڑ شری زبیر خان ویدھان سبا کے گاؤں چنڈگڑ میں شہید جوان راکے شادوں کے گھر ان کے پریجنوں سے ملنے پہنچے وہیں زبیر خان نے شوک سنتپت پریوار کو سانتنا دی شہید جوان کو نمن کر کہا کی شہیدوں کا بلیدان بھولایا نہیں جا سکتا میں شور سے دیونگت آتما کی شانتی کی پرارثنا کرتا ہوں ان کے ساتھ ایڈوکیٹ اوپر پردھان دیوان ڈیریکٹر سہید انیلوک موجود رہے خبر ہنمانگڑ کے نوہر سے ہے اوپ تحصیل رامگڑ میں گاؤں کے مکھی چوگان پر دانویر کپتان مینو بینیوال تیران کامولی کا اپنے ننیحال رامگڑ میں پہنچنے پر گاؤں والو دوارہ بہت سواگت کیا گیا آپ کو بتا دے گاؤں کی مکھی بس سٹینڈ واہ ویر تیجا جی دھرمشالہ میں پہنچنے پر کپتان مینو بینیوال کے سواگت ہیتو ہزاروں کی سنکھا میں بھیڑ امڑ پڑی وہیں سواگت کارکرم میں ایک سبھا کائو جن بھی کیا گیا جاپور کے ریرہ دوارہ دیئے گئے آدیش کے ویرودنے پروجیکٹ اے آر جی یو ایس بیلڈنگ گپالپورا بائی پاس ٹونگ روڈ پر جاپور میں ستھت ہے ایک پریس کانفرنس آجید کی گئی پریس کانفرنس میں پریوجنا کے انترگر سبھی پریوجنا کے انترگر سبھی دیندار بھومی مالک سی او آلوک شریفاستو اور اے آر جی کی ان پریوجناوں کے بھومی مالک کو پستیت رہے دھولپور زلے کی کتوالی تھانا پولیس نے بائی پر پریجن کے ساتھ جا رہی یوٹی کے ساتھ ترے رہا چھڑشاڑ کرنے پر تین منچلوں کو گرفتار کیا روپیوں نے یوٹی کے ساتھ چھڑشاڑ کرنے کے علاوہ آگے خود کی بائیک اڑا کر بائیک کو بھی گرا دیا تھا کتوالی تھانا ایسے چو آدھیاتم گوٹم نے بتایا کہ پولیس تھانے پر ایک پیڑت نے اپرادھیک پرکرنا درز کرائے تھا ریپورڈ نے پیڑت نے بتایا کہ وہ اپنی پتری کو بائیک پر بیٹھا کر شہر جا رہا تھا اسی بیچ پیچھے سے آ رہے تین یوٹوں نے یوٹی کے ساتھ چھڑشاڑ کی اس کے بعد خود کی بائیک کو آگے اڑا کر پیڑت کو بھی بائیک سے گرا دیا موٹ سائکے پر اپنے پیوار کے ساتھ جاتی ہوئی ایک یوٹی کو تین لڑکوں منچلے لڑکوں دورہ چھڑا گیا تھا اور آگے لگاڑی لگا کروش سے گرا دیا گیا اس گھٹنا کا پرکن درز کرنے کے بعد مان سنگھ اور مانو کرن سنگھ اور ویوٹ مار نیواسی چمرا تینوں گفتیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو آج نیل ایم پیش کر دیا خبر حنوان گھڑ کے نوہر سے ہے جہاں سرکاری نوکری میں بارہ فیز دیا رکشن سہیت کئی مانگو کو لے کر سینی مالی سماش کی اور سے پردرشن کر ایس ڈی ایم کو گیاپن سوپا گیا پور نردھاریت کارکرم کے انسار سینی سماش کے لوگ یہاں پراشین جوڑے کے ساتھ ستھت جو جہار جی مندر میں اکتریت ہوئے یہاں ایجید سبھاگ کو سمجھد کرتے ہوئے سماش کے پربود جنوں نے کہا کہ سینی سماش کرشی ہوا مزدوری کر اپنا جیون یاپن کرتا ہے سرکاری نوکری ہوا رانیتک میں بھاگیداری نا کے برابر ہے ایسے میں سماش کی حصے داری کو دیکھتے ہو کو اب اسی کوٹے میں بارہ پرتیشت آرکشن کی مانگ کی جا رہے ہیں آج کا جو اندلون ہے وہ سینی سماش سمیتی کی طرف سے آجت کیا جا رہا ہے اس میں سینی، کسوہ اور مہور یہ جنوں زادیاں مل کر کے اپنا بارہ پرتیشت آرکشن کی مانگ کرتی ہے اور اس کے لیے بھرکو سماش کے اندر آئیوے پر پورا سماش بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سمتن میں مہور چینی سماش سمیتی پورے دم سمتے ان کے پورج اور سواگت کے لیے اور ان کو ہمارا پورا سمتن لیتے ہیں اور جدی سرکار ابھی بھی نہیں مانی تو ہمیں جو بھی بلدان دینا پڑے گا اس کے لیے پورا سماش بیٹھا ہے کند سرکار کے اگنی پتھ ہی ہوجنہ کا پردیش بھر میں بیروض شروع ہو گیا ہے سینہ بھرتی کا اندزار کر رہی ہواں کو یہ شارٹ ترمی ہوجنہ راس نہیں آ رہی سیکر میں ہواں نے توڑکھوڑ کی کہ ہوجنہ کا اگروض کرنے کے لیے آر ایل پی کی اور سے بڑی سنکھیا میں ہواں نے ریلی نکالی ریلی کے دوران ہواں نے کندر سرکار کے خلاف نارے بازی کی ہواں نے آروپ لگایا کہ ہواں کو لانچ کر ہواں کے بھوش کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ برداشت نہیں کریں گے اس لئے دو دن پہلے جو کندریا رکسہ منتری دوارا ڈیو ڈی یوزنہ مطو اس کو سمیدہ بھرتی کہتا ہوں سینہ میں اس لئے اس لئے وزنہ کو لاغو کرنے کا دن پراؤدان کیا گیا ہے اس کے ویروض میں راستی لکٹان ترک پارٹی دوارا پورے راجستان میں ویروض پر دسم کیا جا رہا ہے اس لئے سنکلا میں آج سکر دلے کے تمام یوہاں دوارا اس نئی وزنہ کے ویروض میں یہاں آندولن کیا گیا ہے اور سمید رہتے ہیں ہم مانگ کرتے ہیں کہ پھردان منتری راستی کو ہم گیاپن دے رہے ہیں پھردان منتری جی سے مانگ کرتے ہیں کہ اس ڈی او ڈی یوزنہ کو ترد پرباو سے واپس لے